یوسف خان دلیب کمار دلیب کمار کی سائرہ بانو سے شادی دلیب کمار خود کہتے ہیں کہ جب سائرہ بانو نے ان سے کہا کہ میں آپ سے شادی کروں گی تو میں نے اپنا سر جھکا کر انہیں کہا اے لڑکی میرے سر کے بالوں کے طرف دیکھو کیا تم پاگل ہو مگر سائرہ بانو بازید رہی کہ میں شادی کروں گی تو آپ سے ہی کروں گی آخر کار 1966 میں یہ شادی بڑی دھون دامزے ہوئی شادی کے وقت دلیب کمار کی عمر چوالی سال اور سائرہ بانو کے عمر بائی سال تھی اداکار دلیب کمار کی فلمیں لیجینڈری دلیب کمار نے اپنے پورے کیریئر میں تقریباً 65 س کے قریب فلموں میں کام کیا جیسے جگنو میلہ بابل انداز دیدار آرم گنگا جمنا سانگدل ترانا کوہ نور داگ بیراغ رام اور شیام مدومتی لیڈر دنیا نایادہ اور یہودی دیوداس عمر پیغام مگل آزم مشل اور ویدہتہ کو کبھی بھی بھرایا نہیں جا سکتا تاریخ گواہ ہے کہ لوگ فلم آن دیکھنے کے لیے صوبہ ہی سینما گروں کی لائنوں میں لگ جاتے تھے اور یہی حال فلم مگل آزم پر بھی دیکھنے کو آیا لوگوں میں اس قدر جوش و خروج تھا جس کا ہندوستانی سینما نے اس سے قبل کبھی نظارت نہیں کیا تھا یعنی ہزاروں لوگ توفانی موسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کتاروں میں باگ آفیس کے باہر کھڑی رہے پمبئی کے سینما گھروں میں لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا کالنگا، آگ کا دریاء اور بینک مینجر دو دلیب مارکی مکمل فلمیں ہیں نا جانے کیا وجہ تھی کہ یہ فلمیں ریلیز نہ ہو پائیں جبکہ جانور، ہارسنگار اور آخری مغل عادی زیادہ مکمل ہونے کے باوجود ڈریکٹر اور پروڈیسروں کی لڑائی جھگڑوں میں نظر ہو گئیں اداکار دلیب کمار اٹھانوے برس کی عمر میں سات جولائی دوہزدر اکیس کو وفات پا گئے فلم بین چون سال گزرنے کے بعد بھی پاکستانی دلیب کمار اکمل خان کو نہیں بھول پائے تو یہ پھر دلیب کمار ہے اس کو لوگ بھلا کیسے بھول پائیں گے دلیب کمار نے ساتھ سال پہلے ہی کہہ دیا تھا ایسے ویرانے میں ایک دن گھٹ کے مر جائیں گے ہم ہمیں جتنا بھی پکارو پھر نہیں آئیں گے ہم